ٹھیک ہے بیٹا اسٹارٹ کرتے ہم اور آج کچھ اس طریقے سے کرنے والے ہم کہ میں یہاں سے جو ہے ٹول باکس پہ کلک کرتا ہوں ٹول باکس پہ کلک کرتا ہوں اور ٹول باکس میں سے آج پتہیں کیا کرنے والے ہیں آج میں یہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ کومبو باکس میں اگر ہم کوئی ویلیو دیتے ہیں جیسے ایک سوال کی ادائی کے سٹوڈن نے کہ سر اگر ہم یہاں پر پروڈکٹ کا نام دے اس کومبو باکس میں اور یہاں پر جو ہے نا پروڈکٹ کی پرائیس آجائے یعنی کہ یہاں پر اس پروڈکٹ کا نام دے اور نیچے اس کی پرائیس آجائے تو ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لے دیں کہ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے یہاں سے میں ایک ٹیکس باکس بھی اٹھا لے دوں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں کہ میں اس کومبو باکس میں نام دوں اور اس ٹیکس باکس میں کیا اس کی پرائیس آجائے ٹھیک ہے ملٹی لینس انیبل میں نے کر دی تھوڑا سا تاکہ میں اس کو تھوڑا بڑھا سکتا ہوں اور اس طریقے سے اب سمجھنا صحیح ہے اور ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جو ہے میں کنٹرول سی اینڈ کنٹرول وی کر لیتا ہوں یہاں پر اس پروڈکٹ کی کونٹیٹی دوں کنٹرول سی اینڈ وی یہاں پر جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے ہمیں شو کرنا شروع کر دے سمجھ گئے پروڈکٹ کا نام دے ہوں یہاں پر یہاں پر کونٹیٹی دوں یہاں پر جو ہے یہ کومبو بوکس ہے یہ اوپر جو ہے میں نے کومبو بوکس کو سلٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ٹیکس بوکس ہیں یہ ٹیکس بوکس میں نے رکھے ہوا ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ٹیکس بوکس ہے کومبو بوکس اٹھایا اور عدد کو کس طریقے سے کرتے ہیں میں یہاں پر جو ہے ان کو نام بھی دے دیتا ہوں میں تھوڑا سا یعنی کہ میں یہاں پر آ جاتا ہوں اور یہاں پر جو ہے میں ایک لیبل بوکس بھی اٹھا لیتا ہوں لیبل باکس یہاں پر آپ لیبل باکس لکھیں گے کلک کریں گے اور یہاں پر اس لیبل کو رکھ لیں گے اور اس لیبل باکس پہ میں رائٹ کلک کرتا ہوں پروپٹی میں چلا جاتا ہوں اور اس کا نام رکھ لیتا ہوں یہاں سے پروڈیکٹ پروڈیکٹ ٹھیک ہے یہ آگے چل کر ہمارے بہت کام آنے والے ہیں یہاں سے تھوڑا سائز کو اپر کر لیتا ہوں اور اس پروڈیکٹ کو میں کوپی کرتا ہوں یہاں پر لکھ لیتا ہوں پروڈکٹ پرائس کے پروڈکٹ کی پرائس کتنی ہے ٹھیک ہے بlama اس کی پراپٹی میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پر کیا کر لیتا ہوں کیا لکھ لیتا ہوں پرائس نظر آ رہا ہے آپ سب کو پرائس ٹھیک ہے اور یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں کیونٹیٹی پروپٹیز کیونٹیٹی quantity ٹھیک ہے price quantity یہاں پر quantity ہم رکھ لیتے ہیں اور یہاں پر رکھ لیتے ہیں کہ ہم control v کرتے ہیں اور یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں total amount یعنی کہ جب ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارا total amount کیا بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس پر دوبارہ property میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں total amount means کہ ہم اگر کوئی product کو sale کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ایک product sale کیا دو product sale کیے دس product sale کیے تو اس کا totaling کیا بنے گا total amount کیا بنے گا ٹھیک ہے تو میں یہاں پر جو ہے ان سب کو ایسا کر لیتا ہوں میں ایک farm کو slate کرتا ہوں property میں چلا جاتا ہوں اور تھوڑا سا farm جو ہے اس کی size کو جو ہے نا تھوڑی increase کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر صحیح سے آئے farm کی size اب دیکھیں میں کسی text area کی size کو increase نہیں کر رہا میں جسٹ farm کی size کو increase کر رہا ہوں یہاں سے میں جو ہے style دے دیتا ہوں bolt اور یہاں سے جو ہے میں جو ہے یہاں سے جو بھی آپ font style apply کرنا چاہیں یہاں پر font size کو ان کے apply کرنا چاہیں تو آپ apply کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے میں جو ہے یہاں سے 14 اور 16 جو بھی آپ جتنی بھی size رکھنا چاہتے ہیں size کو آپ apply کر دیں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے دوبارہ سے minimize کر لیتا ہوں اور آپ دیکھیں اب کتنا یعنی کہ بہت زیادہ size ہو گئے ہیں نا تو ہم میں اس کو ایک بار دوبارہ سے select کرتا ہوں اور تھوڑی size کم کر لیتے ہیں یعنی کہ ہم کیا کر لیتے ہیں 16 ہے نا 16 کو 12 کر لیتے ہیں تو اب یہ اتنا صحیح ہے چلو میں یہاں سے جو ہے ان کو یہاں پر ہی رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے دیکھو دھیان سے دیکھنا تھوڑا چاہا اب میں یہاں سے جو ہے اس product پر click کرتا ہوں یہاں پر یہ جو چھوٹا سا button نظر آ رہا ہے آپ کو میں نے last time بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا اس کے بارے میں اور edit item پر click کر لیتے ہوں اور یہاں پر item add کر لیتا ہوں اے صحیح ہے اور ایک دوسرا item add کر لیتے ہیں بی ٹھیک ہے اے بی یہاں پر ایک تیسرا item add کر لیتے ہیں سی چوتھا item add کر لیتے ہیں ڈی بس اے بی سی ٹھیک ہے بیٹا سو میں اس کو ایک بار اب چلا کر دیکھتا ہوں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں میں نے یعنی کہ الفابیٹیکل اے بی سی ڈی ای تک add کر دیا ہے اور ایک بار میں اس کو run کر کے دیکھتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا result کیا آتا ہے ہمارے سامنے run کرتے ہیں یہاں سے یہ میرا program run ہو گیا اور تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں تاکہ میرا program جو ہے وہ چلے تو پھر ہم اس کا result دیکھتے ہیں کہ result کیا آتا ہے ہمارے سامنے پھر اس کے بعد ہم جس product کو select کریں گے تو یہاں پر اس کی price آنی چاہیے جیسے میں quantity by click کروں تو یہاں پر total quantity آنی چاہیے اس کی total amount آنا چاہیے کہ بھئی آپ نے مثال کے طور پر اگر میرا product پچاس روپے کا ہے تو اگر میں تین quantity sale کرتا ہوں تو کتنا آنا چاہیے ون ففٹی ہے نا ون ففٹی یعنی result آنا چاہیے تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لیا ہے اور یہ ہے کہ جیسے میں اس product کو یہاں سے select کروں اگر A کو select کروں تو A کی قیمت الگ ہونی چاہیے B کی الگ ہونی چاہیے C کی الگ ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے سو ویٹ کرتے ہیں تھوڑا سا یہ process ہو رہا ہے process ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا result جو ہے وہ ہمارے سامنے کیس سے آتا ہے ابھی تک just ہم نے کیا کیا products aid کی یہاں پر اس combo box پر click کرتا ہوں تو دیکھیں A, B, C, D, E آرہا ہے میں چاہتا ہوں جیسے ہی میں A کو click کروں تو یہاں پر A کی price آنی چاہیے ادھر دیان دو ٹھیک ہے جیسے ہی یہاں پر میں A کو D کو press کروں C کو press کروں تو C کی price آنی چاہیے جیسے ہی یہاں پر میں A کو press کروں تو E کی یعنی کہ price آنی چاہیے تو یہ سارا چیز مجھے یہ کام کرنا ہے تمہیں کیا کرنا تو ایک بار اس کو یہ ایک چیز مجھے کہ type and channel کیا لکھوں نہیں نہیں سمجھنے کیلئے ڈیمو ہی دو ہے آپ سمجھ لینا آپ جو ہے نا جب آپ بنا ہو تو سمجھ لینا آپ کر لینا کوئی مسئلہ توڑی یہ میں A لکھ رہا ہوں آپ A پل لکھ لینا ٹھیک ہے جو بھی آپ product کا نام دینا چاہے وہ ہی کر لینا ٹھیک ہے تو یہ جس سمجھنا ہے یہاں پر دیکھو اس پر click کرنا ہے آپ نے combo box پر combo box پر double click کرنا ہے آپ چلے جائیں گے combo box کے selected change event میں اس کو کہا جاتا ہے selected index changed یعنی کہ جو آپ کا selected index ہے پہلے آپ نے A select کیا پھر آپ نے B select کیا پھر آپ نے C select کیا تو یہاں پر کرائے بھئی آپ نے جو index select کیا ہے جس کو آپ نے change کیا ہے کیا ہونا چاہیے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک condition لگا لیتا ہوں اگر یہ جو میرا combo box جو ہے combo box 1 جو ہے dot چلو میں ایسے کہ لیتا ہوں text equal equal ہے A کے then کیا ہونا چاہیے اچھا ایک چیز میں دیکھ لیتا ہوں کہ جو میری price ہے price text box کا نام کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر ایک بار دوبارہ سے آ جاتے ہیں تھوڑا سا اگٹا ایک منٹ جس مجھے یہاں پر دیکھنا ہے کہ اس کا نام کیا ہے میں right click کرتا ہوں جہاں تک مجھے text box 1 ہی ہے ٹھیک ہے تو میں دوبارہ سے کیا کرتا ہوں اس کی cs میں آ جاتا ہوں ایک چیز یاد رکھنا دھیان سے دیکھنا جب آپ نے ایک بار یعنی کہ آپ اگر designer پر آ جاتے ہو اگر دوبارہ چاہ رہے ہو کہ آپ اس پروگرام میں جانا چاہیں جہاں سے آپ نکلے ہو یعنی کہ آپ designer پر آگے اور آپ چاہ رہے ہو دوبارہ میں وہاں پر جانا چاہوں ایک تو condition یہ ہوتی کہ آپ اس پر double click کریں گے بھی وہیں پر ہی چلے جائیں گے دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر لکھا ہو رہا ہے farm.cs farm3.cs لکھا ہوا آ رہا ہے اس پر click کر دیں بس تو آپ وہیں پر آ جائیں گے جہاں سے آپ نے چھوڑا ہے تو میں نے لکھا text box one dot text یہ ایکیل ہو جائے مثال کے طور پر یہاں پر میں دیتا ہوں 150 کے 150 کے میں ایک example کے طور پر اور dummy چیز کر کے دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو صحیح ہے اس کو آگے ہم جیسے database کے ساتھ یہاں آگے ہم اس کو اور مزید سمجھیں گے مگر جس میں dummy چیز آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں else اگر نہ ہو تو آپ کیا کریں text box one جو ہے دوسرے والے آپ نے double assign کیا ہے dot text equal to خالی جی آپ نے double assign دیا combo box one dot text double assign آپ نے کیا ہے یہاں پر میں نے لکھا ہے combo box one dot text equal equal means کہ یہ برابر ہو جائے کس کے ایک ہے یہاں پر double quotation لگتا ہے just equal نہیں لگتا یعنی کہ assign نہیں کر رہے ہم assign نہیں کر رہے ہم condition لگا رہے ہیں ہم check کر رہے ہیں کہ کیا یہ جو combo box کا selected item ہے وہ a کے برابر ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو text box one میں کیا رکھ دو 150 رکھ دو نہیں تو کیا کر دو text box one کو کیا کر دو خالی کر دو ٹھیک ہے اگر b a c a d ہے تو خالی کر دو اس طریقے سے نیک کر رہا ہوں اب دیکھتے ہیں ایک بار یہاں خالی کی جگہ پر ہم یہاں پر zero رکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر zero eight کر دو اب ایک بار میں اس کو چلا کر دیکھتا ہوں آپ بات میں لکھ لینا پھر میں آپ کو time دوں گا ٹھیک ہے تو یہاں سے میں اس کو ایک بار چلا کر دیکھتا ہوں اب دیکھو یہاں سے میں a کو select کرتا ہوں تو ٹیکس بکس میں کیا آ رہا ہے one five تی یہاں سے میں c کو select کرتا ہوں کیا آ رہا ہے zero Continuing اب یوں میں e ا پرٹا ہوں کیا آ رہا ہے zero عرہاprocess ا کو select کرенным c کو select کر 느끼 mira ڈ دی کو select کرلم تو کیا آنا چاہیے کوئی ایویلیو آنی چاہیے اس مرے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب ٹھیک ہے выступ دیخوا میں چاہرہا ہوں کہ میں b کو select کرن تو 200 آنا چاہیے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے دیکھیں بالکل سمپل ہے اس کو کریں آپ کوپی اس کو کیا کریں کوپی کریں کنٹرول سی اور میں یہاں پر آ کر کر لیتا ہوں اس کو کنٹرول پلس وی اور یہاں پر میں کیا لکھ لیتا ہوں بی اور یہاں پر کیا لکھ لیتا ہوں ٹو ہنڈریٹ ٹھیک ہے اب ایک بار دوبارت ہم اس کو چلا کر دیکھتے ہیں کیا یہ جو ہمارا لوجک ہے وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ دیکھو بیٹا یہاں پر آ جاتا ہوں گا تو کیا لکھا ہوا آ رہا ہے ابھی دیکھیں ہاں ابھی میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یعنی کہ ریزیڈ میں مسئلہ ہے یہاں پر بی لکھتا ہوں تو بی میں کیا آ رہا ہے 200 اور جب میں اے میں لکھ رہا ہوں ایک منٹ بیٹا اے میں لکھ رہا ہوں تو کیا آ رہا ہے یعنی کہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ ایلس کو یہ سمجھ رہا ہے اگر میں بھی لکھتا ہوں تو کیا آ رہا ہے 200 تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے ہم ایک نیا لوجک لگاتے ہیں یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں else if کیا لکھ لیتا ہوں else if میں نے ایک if لگا دیا دوسرا else if لگا دیا اب میں اس کو چلا کر دیکھتا ہوں کہ اب کیا میرا کام ہو رہا یا نہیں ہو رہا جس یہ ہے میں نے کر دیا یہاں پر تو میں یہاں پر اس کو کلک کرتا ہوں ایک بار دوبارہ سے ہم اس کو چلا کر دیکھتے ہیں میں یہاں پر اے کرتا ہوں تو کیا لکھا ہوا رہا ہے 800 ٹھیک ہے یہاں پر بھی کرتا ہوں تو کیا لکھا ہوا رہا ہے 200 میں آپ کوئی تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ if اور else if میں کیا فرق ہوتا ہے اب دیکھو میں نے کہا if if کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر if کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر میں نے کہا اگر میرے کومبو بوکس کے اندر جو ٹیکسٹ ہے وہ کیا ہے a ہے تو کیا شو کر دو 150 شو کر دو میں نے کہا اگر وہ نہیں ہے in case وہ نہیں ہے else if کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر وہ نہیں ہے جس یہ نہیں کہ نہیں ہے اگر وہ نہیں ہے یہ چیز یاد رکھنا اگر وہ نہیں ہے اور b ہے تو آپ کیا کر دو 200 کو اٹھ کر دو سمجھے یہ چیز سمجھے بھائیا دیکھو مثال کے طور پر ہم دکان بھی جاتے ہیں دکان پر ہم کپڑے خریدنے جا رہے ہیں میں نے کہا بھئی white color کا جوڑا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہے میں کہتا ہوں اگر وہ نہیں ہے تو مجھے black color کا جوڑا دے دو کہتے ہیں نا تو یہ چیز وہی بتا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس a نہیں ہے ہاں میں نے selected رکھ رہا ہوں نا selected مطلب میں نے کس کو select کیا ہے یہ دیکھو کمبو بوکس ون ڈاٹ selected index ڈاٹ چینجد میں کہا ہوں کہ میں selected index میں نے دیکھو میں نے کس کو select کیا تھا پہلے a کو اگر a کو select نہیں کر رہا تو میں کس کو select کر رہا ہوں b کو تو میں کہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس a ہے تو a کی value دے دو اگر وہ نہیں ہے تو کس کی value دے دو b کی value دے دو جو میں select کروں گا اسی کی value مجھے بتائے گا بس یہ ہاں اگر c کرنا ہے تو آپ اس کو کریں copy ایل سیف کو control c اب ایل سیف کو ہی copy کرنا ہے آپ نے اب اس میں وہ آ جائے گا کیا کیا کہتے ہیں بھئی اگر مثال کے طور پر دیکھو دکان میں میں چلا گیا کو سفی کر دیتے ہیں ہاں یہاں پر two fifty five کر دیتے ہیں یعنی کہ two fifty کر دیتے ہیں سوری ٹھیک ہے اب دیکھو اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں دکان پر چلا گیا میں دکان پر چلا گیا بھئی میں نے دکان پر نہ سامان خریدہ میں نے کہا سر آپ کے پاس a ہے وہ کتے نہیں ہے اگر وہ نہیں ہے تو کیا دے دو b دے دو کتے نہیں b بھی نہیں ہے تو b نہیں ہے تو c دے دو کتے نہیں c بھی نہیں ہے تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے چھوڑ دو ایلس کا مطلب کیا ہے پھر ٹھیک ہے چھوڑ دو بس مجھے نہیں چاہیے چلے جاؤ واپس سمجھے یہ چیز سمجھے نا یعنی کہ اگر آپ کے پاس a ہے تو a دے دو کتے نہیں ہیں میں نے کہا a نہیں ہے تو b دے دو کتے b بھی نہیں ہے میں نے کہا b نہیں ہے تو c دے دو کتے c بھی نہیں ہے میں نے کہا c بھی نہیں ہے تو چھوڑ دو بس میں جاؤ رہا ہوں مجھے تین option ہی چاہیے دیں اب ایسا نہیں ہے کہ ہاں ہاں سوال کر سکتے ہو آپ کو بعد میں دے دوں گا attention کیلے رہے ہو یہ پورا میں آپ کو دے دوں گا آپ پہلے سمجھ تو لو کہ میں کہنا کیا جا رہا ہوں یہ چیز آپ کو سمجھ لیا ایسے بھی تیلنٹیٹی سوڈنٹ ہو ایسے ہی میں سمجھا رہا ہوں آپ کو تو سمجھ میں آ جاتے ہیں صحیح ہے دیکھو اب یہاں سے میں A کو سلٹ کرتا ہوں تو کیا بتا رہا ہے میں B کو سلٹ کرتا ہوں کیا بتا رہا ہے میں C کو سلٹ کرتا ہوں کیا بتا رہا ہے یہاں پر آ جاتے ہیں 255 اگر میں یہاں سے D کو سلٹ کرتا ہوں تو کیا بتائے گا zero means کہ میرا else چل جائے گا میرا else if چل رہا تھا مگر اب جو جب تینوں options ہی نہیں ہوگے تو میرا else چل جائے گا else means نہ بھئی نہیں ہے تو چھوڑ دو میں جا رہا ہوں سمجھ گئے clear ہو گیا یہ چیز اب میں کیا کر رہا ہوں اب میں یہ کروں گا دیکھو دھیان سے دیکھنا اب تھوڑا سا آپ کا جو ہے آپ کا تھوڑا دھیان چاہیے ہاں بیٹا اب quantity پہ کام کریں گے میں quantity پہ کلک کروں گا اب کہاں پہ کلک کروں گا quantity کے button پہ کلک کروں گا اور میں اس پہ چلا جاتا ہوں میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں دیکھو quantity just multiply کرے گی quantity multiply کرے گی نا میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں text 3 sorry text box 1 dot text multiply by text box 2 dot text یاد ہے میں نے آپ لوگوں کو multiply کا ایک program کروایا تھا یاد ہوگا شاید loops میں کیوں loops میں کروایا تھا basic کروایا تھا calculator جب بنوایا تھا میں نے آپ لوگوں کو یاد ہوگا آپ سب کو ٹھیک ہے مگر یاد تو ہوگا یہاں پر آپ کے سامنے بہت سارے errors آئیں گے dot txt ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے سامنے بہت سارے errors آئیں گے جن کو آپ نے کیا کرنا ہے solve کرنا ہے میں نے وہاں پر بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر بھی آپ کے سامنے errors آ رہے تھے تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کو کیا کرنا پڑے گا convert کرنا پڑے گا یاد رکھنا کیا کرنا پڑے گا convert یہ والی میں نے brackets integers میں zبرداز numbers میں convert کرنا کیونکہ multiply numbers ہوتے ہیں text نہیں ہوگی صحیح ہے تو میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں ان کو brackets میں رکھ لیتا ہوں یہاں پر اسے اس طریقے سے ٹھیک ہے brackets میں رکھ لیا اب convert کرنے کیلئے سب سے پہلے آپ دو چیزیں استعمال کرتے ہو یہاں تو لکھو آپ اس کو point یہاں تو لکھو آپ اس کو convert sorry convert dot two init two integer کے اندر اس کو convert کر دو اس کو بھی ایسے کرو convert dot two init 32 bit میں ان کو آپ نے convert کر دیا اب یہ میری text boxes convert ہو گئے مگر ابھی بھی convert ہونے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ نے convert تو کر دیا اب رکھنا کہا ہے یہاں پر مجھے رکھنا ہے اس کے text box 3 کے اندر کس کے اندر text box 3 dot text equal to اب چلو میں نے دے دیا ابھی بھی اس کے اندر error ہے تو مجھے یہاں پر آ کر کیا کرنا پڑے گا اس کو تو اسٹرنگ میں convert کرنا پڑے گا ابھی یہ اگر error دیتا ہے تو ہم مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ ایسا نہیں کرتے ہم کیونکہ یہ مجھے بتائے کہ ابھی بھی میں بھی ہو سکتا ہے کہ errors آپ کے سامنے آ جائیں تو میں ایک سمپل سا طریقہ بتا دیتا ہوں کیا کرنا آپ نے یہاں پر توسٹرنگ کو ہم اٹا دیتے ہیں میں یہاں پر ایک variable بنا لیتا ہوں ڈیمی integer r e کے نام سے اور اس کو value دے دیتے ہیں کیا 0 جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا پہلے بھی یہاں پر کیا کر لیں گے r e کو equal کروا دیں گے ان کے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ error ختم سمجھے ہمیں نہیں سمجھے تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پھر میں کیا کروں گا میں r e جو ہے اس کو equal کروا دوں گا text box 3 کے اندر tension نہیں لو میں سمجھا رہا ہوں اب یہ بھی text box 3 dot text equal to r e اب سمجھنا دیکھو dot twisting اس کو بھی string میں convert کرنا پڑتا ہے میں نے آپ لوگوں کو میں بھی پہلی class میں یعنی کہ جب ہم calculator بنا رہے تھے تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ کیا ہوتا ہے دیکھو سمجھو میں نے یہاں پر integer means کے number integer ایک data type ہے کچھ یعنی کہ اس سے پہلی والی class میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ integer کیا ہے ایک data type ہے اور یہ کیا ہے ہمارا ایک variable ہے یہ کیا ہے بھٹا variable اس کے اندر کیا value store کرنے اس کے اندر میں نے کیا رکھا ہوا ہے zero رکھا ہوا ہے اب دیکھو تھوڑا دھیان سے دیکھنا کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس operator کو یہ جو equal کا operator آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں assign operator یہ کیا کرتا ہے یہ یہاں والی value یہ convert جو ہے میں اس کو convert کر لیتا ہوں convert dot to init integer init 32 bits یعنی کہ اس کو 32 میں آپ نے convert کرنا ہے اب دیکھو یہ assign کیا کرتا ہے یہ assign operator یہ کیا کرتا ہے یہ left والی value یعنی کہ یہاں کی جو value ہے یہ جو left کی value ہے ان سب کو اس میں assign کر دے گا اب دیکھو میں کہہ رہا ہوں کہ میرا text box 1 جو ہے text box 1 جو ہے وہ multiply ہو جائے کس سے text box 2 سے جب یہ multiply ہو جائے تو یہ کس کو مل جائے text box text box 3 کو ابھی نہیں ملے r e کو مل جائے مثال کے طور پہ اب سمجھنا میری text box کی value ہے 1 تھوڑا دھیان سے سمجھنا text box کی value قدمی ہے 1 اور یہ multiply ہو جائے گا کس سے یہاں پر میں نے کہا 1 multiply ہو جائے کس سے text box 2 سے اور اس کی value ہے 1 اور اس کی value ہے 2 2 multiply ہو جائے 1 سے تو کیا انسر آ جائے گا ابھی تو یعنی کہ 2 ہی آئے گا تو میں یہاں پر 2 کر لیتا ہوں اس کی value کدنی ہے 2 ہے text box کی value کدنی ہے 2 ہے 2 multiply ہو جائے 2 سے تو کیا انسر آئے گا 4 اور 4 کس کو مل جائے گا r e کو اور r e جو ہے وہ کس کے اندر چلی جائے گی text box 3 کے اندر تو اسی طریقے سے ہمارا جو quantity ہے وہ multiply ہو جائے گی ہماری price سے اور price کس میں آ جائے گی total ہمارے جو total کا ہم نے text box رکھا ہوئے اس میں دیکھو میں سمجھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو اب توڑا جب میں اس کو چلاؤں گا پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا شاید میں یہاں سے اس کو on کرتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہمارا result ہے وہ ہمیں صحیح سے ملتا ہے دیکھو ابھی اب یہاں پر آ جاتا ہوں میں نے یہاں پر لکھا a اور یہاں پر لکھ دیا minute 3 ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا دیکھ رہو کیا آ رہا ہے result آ رہا ہے یعنی 150 کو آپ 3 سے multiply کریں تو کیا answer آئے گا 450 صحیح آ رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر میں کر لیتا ہوں B B کی value کدنی ہے 200 میں 200 کو 4 سے multiply کرتا ہوں اب دیکھو اچھا ایک چیز یاد رکھنا جب میں ٹھیک ہے اور یہاں پر last میں اس کے last میں کیا لکھا لیتا ہوں catch break it start then close pry and catch ٹھیک ہے اور یہاں پر آ کر یہ جو catch کی ایک اپنی exception ہوتی ہے میں اس کو چلا لیتا ہوں بس یہاں پر جسٹ آپ نے یہ لکھنا ہے try and catch اور exception کو ahead کر دینا اور اب اگر میں چلاتا ہوں یہاں پر even کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اگر اس کی value ختم ہو جائے یعنی zero ہو جائے تو وہ مجھے message دے دے کہ please enter one quantity or more than one quantity یعنی کہ ایک quantity آپ کیوں نہیں چاہیے مگر ابھی میں try and catch کا استعمال کر رہا ہوں دیکھو میں 20 استعمال کرتا ہوں اور یہاں پر دیتا ہوں seven تو کیا بتا رہا ہے 140 میں اس کو اٹھا دیتا ہوں کچھ ہوا نہیں میں nine کر لیتا ہوں تو دیکھیں یہ change کر رہا ہے یہاں پر میں maintain کر لیتا ہوں دیکھو change کر رہا ہے یعنی کہ وہ quantity دے رہا ہے یہاں سے آ کر میں جو ہے ایک کو استعمال کر لیتا ہوں ایک کو استعمال کرنے کے بعد one ten دیتا ہوں تو دیکھیں یہ change کر رہا ہے یعنی کام کر رہا ہے کام کر رہا ہے صرف کیا لکھنا ہے یہاں پر try ٹھیک ہے اور یہاں پر last میں آ کر catch دے دیتا ہے بس try اور catch اس کی body breakage کا استعمال کرنا ہے آپ نے یہ چیز یاد رکھنا دیکھو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہاں پر کتنی bodies open and close ہو رہی ہیں یہ اس کی try try کی body open صحیح ہے اور یہاں پر آ کر کس کی body close ہو رہی ہے try کی یہاں سے catch start یہاں پر catch کی body start اور یہ والی کس کی body close ہو رہی ہے cage کی ٹھیک ہے یہ والی body کس کی close ہو رہی ہے private white جو آپ کے آپ کا یہ جو button ہے sorry آپ کا جو change event text change event آپ چاہ رہے ہو نا دیکھو یہ یہ لگ سمجھ رہو بیٹا یہاں پر کیا لکھا ہو رہا ہے combo box 2 جنہ کے text change sorry text box 2 text change اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اس کے اندر آپ جب بھی text کو change کرتے ہیں یعنی کہ آپ جب بھی change کرتے ہیں تو کیا ہو میں change کر رہا ہوں نا جیسے کہ میں 1 تھا 1 کو change کر دیا 2 تھا 2 کو change کر دیا 3 میں 3 تھا 3 کو change کر دیا 5 میں دیکھو مثال کے طور پر اچھا کچھ ایسا بھی ہوتا ہے دیکھو آپ سمجھنا آپ کے سامنے اس طریقے سے بھی exception آ سکتی تھی کہ آپ نے یہاں پر 6 لکھ دیا اب یہاں پر تو value ہی نہیں ہے تو کس کو یعنی کہ multiply کرے اگر میرا try catch نہیں ہوتا تو یہاں پر error دے رہیتا یہی error دے رہیتا تو try catch لگا دیا اس لئے مجھے error نہیں دے رہا ٹھیک ہے تو یہاں پر آ کر میں لکھ لیتا ہوں product اور یہاں پر میں کر لیتا ہوں 120 تو یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے کہ اتنے یعنی کہ آپ کے total amount ہوتا ہے آپ کو اسیمنٹ دے رہتا ہوں یہ اسیمنٹ آپ سب کرنا سب کے لیے منز کے جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس کے لیے بھی ہے اور آپ لوگ ان کے لیے بھی ہے اسیمنٹ یہ ہوگی کہ یہاں سے میں product select کروں گا تو یہاں پر ایک تو product کی price آ جائے گی اور وہاں پر بتایا گا کہ اس product سے related کتنی quantities آپ کے پاس available ہیں available quantities سمجھ رہو یعنی کہ دیکھو میرا اے جو میرا product ہے اس کی available quantity پڑا ہوا ہے وہ ہے 100 یعنی کہ 100 stock پڑا ہوا ہے 100 میں سے نیچے سے میں 50 جو ہے sale کرتا ہوں تو بقایا میرا stock کتنا ہوگا 50 بچے گا تو یہاں پر مجھے بقایا stock بتانا چاہیے یہاں پر sale stock بچانا چاہیے اور یہاں پر مجھے total آ جائے بس total تو same یعنی کہ minus ہو جائے آپ کی available quantity سے minus ہو جائے run time پہ ابھی کیونکہ پھر تو ہم database minus کروائیں گے یعنی کہ جیسے جیسے ہماری product sale ہوتا جائے گا تو وہاں سے minus ہوتا جائے گا تو آج کی آپ کی assignment ہے یہ مجھے assignment کے دکھا دینا ٹھیک ہے سو آج اتنا ہی end کرتے ہیں اگر کوئی question ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہو